السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں اب ٹک ٹاک ہوں گے تو آج میں نے یہاں پر بنایا ہے دم کا چکن بہت مزی کی ریسپی ہے تو اس ریسپی کے لئے ہمیں کہہ کے چیزیں چاہیے تو چلیں چلتے ہیں یہ کچھ میوے ہیں میرے پاس بادام ہیں کاجو ہیں یہ چرونجی ہیں اور یہ خوپرا ہے اور خش خش ہے میرے پاس اس کو سب سے پہرے ہمیں برائی روست کریں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں تین بڑی پیاز تھی میرے پاس اس کو میں نے فرائے کر لیا ہے ٹائم کی بچت کے لئے اس کو میں نے پہلے فرائے کر لیا ہے آئل میں دیکھیں کتنی کرسپی ہے ہماری پیاز اس کو رکھتے ہیں تو اپنا یہ جتنے بھی بادام کاجو پہلے ہم چھوڑا سا ڈرائی روست کریں گے تو پھر اس کو میں پیس لوں گی اس میں ثابت والی ہری مرچیں ڈال کے تو یہاں پر آپ اپنی مرضی سے یہ بادام کاجو مرچیں ڈال دوں گی خش پشک بھی اس میں مٹی ہوتی ہے اس کو میں نے واش کر کے تو رکھا ہوا پھٹی نکال کے اس کو بس ہلکا سا جب روست کر کے تو پھر میں اس کو پیس ہوں گی تو چلیں یہ دیکھیں یہ جو بادام وگرہ کاجو اس کی درائی ہو چکے ہیں اس کو میں نکالتی ہوں پلیٹ میں یہاں پر میرے پاس 7 8 مرچیں یہ بھی اسی کے ساتھ میں پیس لوں گی تو سب سے پہلے ہم چکن کو میرینٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں ڈالوں گی میں مسالے میں آپ کو بتاتی ہوں میرے پاس یہاں پر یہ دیکھیں تقریباً ڈیڑھ کلو سے یہ زیادہ ہے چکن میرے پاس ٹھیک ہے ٹو ٹیبل سپون میرے پاس ہے ادرک اور لہسن کا پیسٹ ٹو ٹی سپون ہے میرے پاس نمک ٹی سپون پسا ہوا گرم مسالہ ٹی سپون تالی مرچ ٹی سپون یہاں پر میں نے کشمیری لال مرچ ٹی سپون ٹی سپون میرے پاس سلدی ٹی سپون میرے پاس دھنیا پورڈر دیکھیں لیمن جوس ہے میرے پاس ایک بڑا لیمن تھا میرے پاس اگر چھوٹا ہو تو دو ڈالنے ورنہ ایک کافی ہے ڈال دیں گے اس میں ایک کپ دہی ہے میرے پاس یہ جائے گا اس پر اویل ہے میرے پاس ایک پیالی اس میں میں نے پیاس کو بھی فرائے کیا تھا یہ سارا جائے گا یہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ لے سکتے ہیں ثابت گرم مسالے میں یہ دیکھیں تین میرے پاس تیز بات ہیں چال پانچ بڑی آگرین والی الائچی ہے سات آٹھ میرے پاس لاؤنگ ہے آٹھ سے دس کالی مرچے ہیں دو ٹکڑے اس طرح یہ دیکھیں دارچینی کے ہیں تین عدد میرے پاس کالی والی الائچی ہیں بادیان کے پھول ہیں یہ بھی جائے گا اس میں پیاس ہاپ ڈال دیں گے ہاپ ہم بلاسٹ میں ڈالیں گے ٹوین ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی کیوڑا کھوڑا سا میں اس میں ڈالوں گی فوڈ کلر زردے کا یہ اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں کھوڑا کلر اچھا ہے اس سے چلیں سارے مسالے اس میں چلے گئے اب اس کو تھوڑا سا مکس کر کے تو اس کو میرینٹ کریں گے اگر میرینٹ نہیں کرنا تو بیسے بھی یہ بنا سکتے ہیں لیکن اچھا یہ ہی ہے کہ آپ ایک دو گھنٹے کو میرینٹ کر کے رکھیں تو اس کو میں میرینٹ کروں گی تقریباً ایک گھنٹے کے لیے تو میں اپنے جو بادام اور کاجو وغیرہ تھے میں نے روست کیا ہے اس کو بھی میں پیس لیتی ہوں اس میں مکس ہو چکے ہیں ابھی میں اس میں ڈالوں گی میرے پاس یہ دھنیا اور فدینہ ہے یہ بھی اس میں جائے گا تو بس یہ ڈال کے تو اس کو میں بھی کرتی ہوں یہاں پر یہ دیکھیں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اس کو میرینٹ ہوئے تو ابھی توا دیکھیں میں نے رکھا ہوئے اوپر گرم ہونے کے لیے تو یہ دم کا مرگ یہ دم پہ ہی پکے گا توا میں نے رکھا ہوئے یہاں پر گرم ہو چکا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں پدام کاجو وغیرہ یہ میں نے جو اس کو میں نے پیس لیا ہے پیسٹ اس کا ڈال دیں گے اس میں سوڑا سا پانی ڈال کے تو آپ اس کو پیس لیں اب یہاں پر اس کو مکس کرتے ہیں اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے دم کے اوپر ہی تو بس تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ اسے چیک کرتے رہیں اور بہت مازے کا یہ دم کا چکن ریڈی ہو جائے گا اس کو اچھے سے مکس کر لیں یہ سارے مسالے میری نیٹ تو تھا لیکن یہ جو میں نے اب اس میں ڈالا ہے پیسٹ کاجو کا بادام کا اور خش خش تھی میرے پاس چرانجی تھی اور کھپرا تھا تو بس ٹھیک ہے اس کو بھی ہم رکھتے ہیں اس کے اوپر لیٹ کو رکھتے ہیں اس کے اوپر میں نے ابھی ڈککن کو رکھ دیا ہے ایک گھنٹے کے لیے ہم اسے کھپ کریں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو تھوڑا سا کم ہی فلیم رکھیں گے تاکہ یہ دم پر پکے لیکن یہ ہے کہ بیچ میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم اسے ہلاتے رہیں گے چیک کرتے رہیں گے یہاں پر یہ دیکھیں فلیم میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت لو فلیم ہے اس کو میں نے ابھی چیک کیا ہے یہاں پر یہ دیکھیں چکن نے بھی اپنا پانی چھوڑا ہے اور اس میں دہی وغیرہ تھا یہ سارا اسی کہ پانی میں یہ ہمارا دم کا مور ریڈی ہوگا چلیں چیک کرتے ہیں ایک گھنٹہ ہو جکا ہے اور سارا ہمارا ریڈی ہے بس اب اس میں ہم امڈالیں گے پائی پیاز جو میں نے بچایا تھا وہ ڈال دوں گی میں اس میں پیاز ڈال دوں گی میں جو میں نے فرائی کیا تھا اور یہاں پر یہ دیکھیں دھنیا پودینہ ہری مرچے ہیں یہ جائیں گے اس میں اس کو میں بس دس سے پندرہ منٹ کے لیے دم پر کوئلے کو جلا کے اس میں میں ڈال دوں گی تھوڑا سا آئل اس کو دھوان دیں گے اور دوبارہ سے دس سے پندرہ منٹ پر رکھیں گے تو یہاں پر ہمارا دھم کا چکن لیڈی ہے بہت مزے کی یہ ریسپی بنی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کلر کتنا زبردست اس کا آیا ہے اور ٹیسٹ میں بھی یہ بہت مزے کا ہے بلکل اس کو میں نے ٹیسٹ کیا ہے تو یہ اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے یہ دیکھ کا سالن ہے بہت ٹیسٹی ہے آپ لوگ ایک بار ضرور بنائیے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ملتے ہیں اگلی ریسپی میں اللہ حافظ